بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صورت ابراہیم کی آیت نمبر چودہ سے لے کر اکیس تک پر آئے ملکے روشنی ڈال دیں اور ان کے بعد تم کو اس سرزمین میں بسائیں گے یعنی اس سرزمین کے پر ہم بسائیں گے یہ سلح اس لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے خوف کھائے اور میرے عذاب سے ڈرے اور پیغمبروں نے فتح و نصرت حاصل کی اور ہر سرکش و متقبر نامراد ہوا دوزق اس کا مقدر بن گئی اللہ وکبر اور اس سے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا اور ہر طرف سے اس کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا مگر وہ مرے گا نہیں اللہ وکبر اور اس کی آگے سخت عذاب ہوگا وہ لوگ جو خدا تعالی کے منکر ہیں ان کے عمال راہ کی مانند ہے جن کو آندھی کے دن زور کی ہوا چلے اور اڑا لے جائے گی جو کچھ وہ کرتے رہے اس میں سے کسی چیز پر کابو نہ پا سکیں گے یہی دور کی گمراہی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا ہے بے شک اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا دے اور نئی مخلوق پیدا کرتے اور یہ بات اللہ تعالی کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں بے شک اور سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ضعیف لوگ متقبروں سے پوچھیں گے کہ ہم تو تمہارے مطا تھے پھر کیا تم ہم پر سے اللہ کا عذاب کچھ دور کر سکتے ہو اللہ اکبر وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر اللہ تعالی ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تمہیں ہدایت کرتے اللہ اکبر اب ہمارے حق میں برابر ہے خواہ ہم سبر کریں ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے اور یقین جانے ہدایت من جانب اللہ ہے انشاءاللہ تعالی اس کے اپر پھر تفصیص روشن ڈالیں گے لیکن اس سے آج ہمیں یہ تو کلیر ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ تو چیز ہے حکمت ہے وہ کتنا رحمان ہے کہ بھائی اتنی بڑی وڑی گلتیوں کو وہ ماف کر دیتا ہے ورنہ وہ یقین جانے ہیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی وقت بھی دنیا پلٹ دے اور نئی مخلوق بنا دے بس ملکے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے طائب کرتے ہیں اور جو قوموں کے ساتھ ہوگا یا جو ہم اپنی خطاؤں کا بوجھ اسی قرآن عرض پر ختم کرنے تو اچھا ہے یہ جو ظاہری دنیا ہے کیونکہ آگے جا کے جو ہونا ہے وہ تو ہم سب کو قرآن حکیم سے کلیر ہوتا ہے تو کیوں نہ ہم اللہ کے میں نے وہ کہے کہ خوف خدا جو ہے وہ بہت ساری منزلیں انسان کے لئے سان کر دیتا ہے تو انشاءاللہ فضل اللہ بشارت زندگی اگلی آیات کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے پھر ان کے پر کٹھی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں گا آمین